بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مؤسس ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیت سہوں کے ایک چٹکی بھر بوسا یعنی توڑی لے کر مٹی کی برطن میں ڈال کر رات کو بھگو دیں اور صبح چھان کا نیہار مو پی لیں ایک ہفتے بعد شگر کا ٹیسٹ کروان بہت فائدہ ہوگا غیر میاری کاریم اگر چہرے پر سائٹ ایفیکٹ کر جائے تو شربت آتاب آدھا گلاس پانی میں اتنا ڈالے کے پانی میٹھا ہو جائے اور پی لیں چند دنوں میں چہرہ صاف ہو جائے گا بھیری کے درخت کے نیچے پشاپ کرو گے تو جنائد تمہیں تنگ کریں گے رات کے وقت درخت ہلانے سے تمہارے سر میں درد رہنے لگے گا ایک چمت سنگھاڑے کا آٹا صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے شگر کم ہو جاتی ہے گاجر کا رس چہرے پر لگانے سے جلد پر رونک اور صاف ہو جاتی ہے تین کام اللہ تعالیٰ سکون آئے گی پیٹ کی چربی وزن میں زیادہ اور مردانہ کا کمزوری کا علاج صرف ایک پھل کھانے سے ہے وہ ہے جامن جو لوگ زیادہ دیر بیٹھے رہتے ہیں ورزش نہیں کرتے ان کو فالج کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے رنگ گورہ کرنے کے لئے کلونجی کو دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں صبح اٹھ کر کسی میاری سابن سے چہرے کو دھولیں سیاہ رنگت صاف ہو جائے گی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مت بیٹھا کرو اس سے گھر میں نہوست آتی ہے قدو کا سالن کھانے سے فالج کی بیماری قریب نہیں آتی گھوڑے کی سواری کرنے سے کمر کا درد کبھی نہیں اٹھے گا دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لیا کرو چہرے کی شدابی اسی سال تک برقرار رہے کی گھر میں مردوں کے ہاتھ پر مہندی لگانا گھر میں رزق تنگ کر دیتا ہے جان بوجھ کر چونٹیوں کے اوپر سے گزرنا رزق تنگ کر دیتا ہے قبلہ شریف کی طرف مو کر کے تھوکنے سے رزق کم ہو جاتا ہے سبز رنگ غور سے دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے پکے ہوئے کیلے کو میش کر کے لیمو نچوڑ کر جلد پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے فالج کی بیماری میں خرگوشت کا گوشت بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے سب سے پہلے بیس پی کی جلیبی لینی ہے اس کے بعد تین عدد خجور ایک چمچ سفید تلوں کے اور ایک چمچ کالے چنے بھنے ہو گئے ان چیزوں کو اچھی طرح مکس کر سفوف بنا لیں اور اس سفوف میں جلیبی ڈال کر اچھی طرح مکس کریں پیسٹ بنا لیں ہم بستری کرنے سے پہل ایک چمچ کھائیں یقین کریں آپ تھک جاؤگے پر فارغ نہیں ہو پاؤگے نیہار مو ادرق کا رس چاٹنے سے مرگی نہیں ہوتی بھنا ہوا باجرہ کھایا کر لڑکا پیٹ تین دن میں سکڑ جائے گا خوشک روٹی کا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھانا گھاس پر ننگے پاؤں چلنا روٹی کھانے کے بعد کچھ چل لینا پہانے کے بعد جلدی پانی نہ پینا گھر میں تتر پالنے سے خارش کی بیماری نہیں آتی سینے کی جلن کی پرابلم ہو تو کیلہ کھا لیا کرو دل کی بیماری کا مسئلہ ہو تو پیاس کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو نیم گرم پانی کے ساتھ عدویات استعمال کرو عدویات جلدی اثر کرتی ہیں دودھ کی نسبت داہی جلدی حضم ہو جاتا ہے اور داہی آنکھوں کے ریاکسن سے بجاتا ہے اگر مسورے درد کرتے ہوں یا خون آتا ہو تو کچھی گھو بھی کھاؤ افاقہ ہو گا پاؤں کے تلوں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا مچھلی کھانے سے بدن کے دردوں میں قدرتی طور پر آرام مل جاتا ہے کھڑے ہو کر آٹا گوندھ سے کمر کی تکلیف بڑھ جاتی ہے لوبیہ کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے مرغی کے پنجوں کی یخنی پینے سے پٹھے مضبوط اور جوڑ لوہ جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں دانتو پر تھنڈا گرم لگتا ہو تو نمک والے پانی سے غرار کرو جس عورت کی روزانہ تعریف کی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے نظر کمزور ہو رہی ہے تو کاجو اور پستا کھایا کرو ہر ہفتے اپنے آنکھوں کی صفائی کر لیا کر بالو کا گرنا کم ہو جائے گا بارش کے موسم میں انسان باجرے کی روٹی کھائے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہے گا خارش والی جگہ پر کپڑو والا تیل لگا دینے سے خارش ختم ہو جائے گی آلو بخارہ چہرے کی ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ ہے نہانے کے بعد ایک گلاس پانی پی لیا کر دل کے امراض سے بچت رہے گی سونے سے قابل آنکھوں کے نیچے لیمو کا چھال رگڑ لو بنائی تیز ہو جائے گی چہرے پر جھوریاں آ جائے تو چہرے کو لیسن والے پانے سے دھو لیا کرو چہرے کے جھوریاں کم ہو جائے گی نہاتے وقت پشاب آ جائے تو جان لو یہ میدہ کمزور ہونے کی علامت ہے روزانہ اچھی طرح وضو کر لیا کرو آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا نیم گرم دودھ میں روغن بیدام شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے شمپو والے پانی سے گھر کا فرش دھونے سے فرش بہترین چمک جاتا ہے گھنے اور کالے کرنے کے لیے ایک پاؤ نارل کا تیل مٹھی مٹھی بھر مہدی کے پتے ڈال اور اسے بالوں پر لگاؤ روزانہ سر پر لگاؤ اس سے بال خوب گھنے ہو جائیں گے سفید آٹا استعمال کرنے سے مہدے کے مثال میں اضافہ ہوتا ہے اٹھنی کا دودھ بھوک کی کمی کو دور کرتا ہے کیے کے بغیر سونے سے مر مضبوط ہوتی ہے اگر نمونیا ہو جائے تو گور کے چند پتے چبانے سے آرام آ جاتا ہے دعا کے وقت آنکھوں کا بھر آنا دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دالیل ہے تین علامات اگر آپ میں پائی جائیں تو آپ کو زیادہ پانی کی ضرورت ہے اگر مو سے بدبو زیادہ آتی ہو سر میں درد زیادہ رہتا ہو یا آپ کے پشاپ کا رنگ پیلا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مؤسس ناصرین امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے خوف گردو کو کمزور کر دیتا ہے پریشانی میدے کو کمزور کر دیتی ہے استقفار کی بدولت بان تالے کھول جاتے ہیں استقفار کی بدولت اللہ پاک راضی ہوتا ہے استقفار کی بدولت حالات بہتر ہوتے ہیں غریبوں کے سامنے اپنی دولت کی باتیں نہ کریں بیمار انسان کے سامنے اپنی صیحت و تندرستی کا قصیدہ نہ پڑھیں کمزور کے سامنے اپنی طاقت کا اظہار نہ کریں قیدی کے سامنے اپنی ازادی پر فخر نہ کریں رنجیدہ افسردہ کے سامنے اپنی خوشحالی کا اظہار نہ کریں اولاد کے سامنے اپنی اولاد کی جلوہ نمائی سپرہیز کریں یتیم کے سامنے اپنے ماباپ کی گفتگو سے پرہیز کریں جو پانی زیادہ پیتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے جوہارے اوبال کر داہی کے ساتھ کھاؤ اس کے استعمال سے مسانے کی کمزوری پر کابو پایا جا سکتا ہے آدھے سر کا در اچانک کھونے لگے تو جان دو تمہاری عمر لمبی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تو پانی منگوا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے نیند سے اٹھو تو ہاتھوں سے آنکھوں کو ملو نیند کے آثار ختم ہو جاتے ہیں ہٹا گونتے وقت اس میں لیمو سے دو یا تین کترے ڈال دو روٹی بہت ہلکی اور تازہ پکتی ہے اور سہکے میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کی جلد کو کسی قسم کی بھی تکلیف ہو تو آپ پیاس کے چھلکوں کو متاثرہ جلد پر ملیں اس سے آپ کی جلد کی تکلیف ختم ہو جائے گی سکیالو جی کے مطابق اچھے اور خوبصورت کھلے کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے سنت کے مطابق پانی پینے والوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا شمپو شمپو کے زیادہ استعمال سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں اور ڈیپریشن جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور تو کو خون کی کمی ہو وہ کشمش بھگو کر کھا لیا کریں ہفتے میں ایک بار پشاپ والے جگہ پر سرسو کا تیل لگایا کرو اس سے بواسیر اور شرمگاہ کی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا جبانے والے پھل کھاؤ موں کی ورسش بھی ہوتی ہے اور دانت بھی صاف رہیں گے نمکین اشیاء کا باقصرت استعمال بنائی کے لئے مزر ہے سیب انگور کشمش وغیرہ کھانے کے بعد پانی پینے سے میدہ خراب ہوتا ہے کچھا نارل کھانے سے بدحضمی پیدا ہوتی ہے حلدی عمر بڑھنے کی وجہ سے جلد پر زہر ہونے والے آسرات کو کم کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ جوان دکھائی دیتے ہیں دودھ میں شہد ملا کر پیو حافظہ تیز ہوتا ہے چاول کھا کر سونے سے مٹاپا گھیر لیتا ہے ناشتے میں اور رات کے کھانے میں بند گھو بھی کھاؤ یہ مٹاپا کم کرنے کا باعث بنتی ہے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے تو خجور کھائیں کمر کے درد کے لیے رات کے وقت کمر پر روغن بیدام خالص کی مالش کریں خالص کی مالش کریں چند روز کے مسلسل استعمال سے یہ عرضہ دور ہو جائے گا اسی کی موت کی خبر سنو تو کہو انہ اللہ و انہ الہ راجیون صورت فاتحہ پڑھ کر گیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھ ہاپا لاتا ہے اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ ٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے چہرے کو ہاتھ یا ڈپٹے سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے ہفتے میں دو روزے رکھ لیا کرو کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوگا ہنڈے اُبالنے والا پانی اگر بچے کو پلائیں تو بچہ جلدی بولنے لگ جاتا ہے مسواہ کرنے سے کبھی موں کے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی کھانے کے بعد پانی نہ پیا کرو وہ تمہاری جوانی داتیر پیم رہے گی رات کو آنکھوں پر پل لگا کر سونے سے صبح آنکھ جلدی کھول جاتی ہے جو ہارے کھاؤ کمر کا درد جاتا رہے گا سونے سے کابل یہ کام ضرور کر لیا کریں سونت ملک کی تلاوت کر کے سوئیں اگر تحجد میں آنکھ کھلنے کی عادت نہ ہو تو وطر پڑھ کے سویا کریں اگر سکون چاہتے ہو تو تلاوت کرو اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعائیں مانگا کرو کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو اگر کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو انشاء اللہ کہو کوئی اچھی چیز دیکھو تو سبحان اللہ کہو کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہو جزاق اللہ کسی غلطی پر افسوس ہو تو کہو استغفر اللہ کسی کو رخصت کرو تو کہو امان اللہ 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 کے نام پر کچھ دو تو کہو فی سبیل اللہ پشاپ کرنے کے فوری بعد پانی پینے سے پشاپ پیلا آئے گا چکور کے انڈے کی سفیدی عزو پر لیپ کر دو لمبا ہو جائے گا باجرہ اور کالا چنہ بھون کر کھانے سے عزو کا سیز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جو عورت مباشرات کرتے وقت چیختی ہے تو خالی پیٹ جمع کرنے میں صحت ہے اور نفس سو سال تک بڑا نہیں ہوتا نفس لمبا کرنا ہے یا موٹا کرنا ہے تو روز دو کیلے کھا کر اوپر سے بھورے رنگ والی بھیس کا ایک گلاس نیم گرم دودھ پیا کریں نہانے کے فوری بعد آنکھوں میں سرما لگانے سے بنائی کم ہونے کا خدشہ ہے ادھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا پینا ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا چلتے ہوئے روٹی کھانے سے میدہ سکڑ جائے گا شام کو نارل کھاؤ جلد مالائم ہو جائے گی اگر غمو سے نجات چاہتے ہو تو دعائیں مانگا کرو کوئی کام شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو اگر کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو انشاء اللہ کہو کوئی اچھی چیز دیکھو تو سبحان اللہ کہو کسی کا شکریہ ادا کرنا ہو تو کہو جزاک اللہ کسی غلطی پر افسوس کرنا ہو تو کہو استغفیر اللہ کسی کو رخصت کرو تو کہو امان اللہ اللہ کے نام پر کچھ دو تو کہو فی سبیل اللہ نظر کو تیز ترین کرنے کے چٹکی بھر سوف چار عدد بیدام اور زراسی نصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیں اس کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پی نظر کی کمزوری دور ہوگی موت تک اینک نہ لگے کھانے